ایک ٹیم جو ہے ہم سب نے زوم میٹنگ پرائیم انسٹر کے ساتھ کی اور وہ ریٹریٹ کیا گیا کہ جی جو چیزیں ہم نے ان کے ساتھ تیہ کی ہیں ان کی موجودگی میں وہ شیئر کی گئی میں ابھی آپ سے بھی شیئر کرلوں گا جو براڈ چیزیں ہیں جو براڈ کنٹورز ہیں سارے ریویو کا جو ہونا تھا اس کی جو آؤٹکم ہے تو وہ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ پرائیم انسٹر صاحب نے بھی کہا جی کہ ہم کمیٹڈ ہیں سارے رنگ کمیٹمنٹس ہیں ہماری ٹیم اور آپ کے ساتھ جو تیہ ہوا ہے ہم اس کو انشاءاللہ امپلیمنٹ کریں گے آپ نے دیکھا کہ اس سٹیٹ پرائیم میں اس کا ذکر بھی ہے انہوں نے یہ کہا کہ جی پرائیم انسٹر کے کمیٹمنٹ تو یہ بیسیکلی ایک جو سٹینڈر پروسیجر ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ جب یہ تیہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ایم ای ایف پی جو ہے وہ دیکھا کہ آپ کو وہ جو ڈیٹیل ڈاکومنٹ ہے وہ ملتی ہے اور پھر اس کے ساتھ آبیسٹی ایک لیٹر او انٹینٹ ہوتا ہے تو وہ کل رات یہ تیہ ہو گیا تھا پہلے یہ تھا کہ وہ واپس جا کے دیں گے لیکن کل ہم نے پرائیم ایسر کی میڈنگ سے پہلے ان کو یہ انسٹ کیا کہ یہ آپ ہمیں ڈیلیز کر کے جائیں گے تاکہ ہم اس کی آپ کے ٹریول کے دوران ویکنڈ پہ ہم اس کو اپنا ایک ایک چیز کمپیر کریں گے تاکہ کوئی کسی قسم کی اور یہ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی ابنورمل چیز نہیں ہے یہ سٹینڈر پروسیجر ہے جو ہر پروگرم میں فالو ہوتا ہے تیرہ سولہ کا بیس تیرہ سولہ کا پروگرم چونکہ ہم نے کمپیٹ کیا تھا بان این اولی ٹائم پاکستان کی طریق میں تو مجھے ایک ایک ریویو یاد ہے آپ کو یاد ہے سکیورٹی لیزن یہ پھر پاکستانی آتے تھے ہم دبائی میں ریویو کرتے تھے تو وہ بھی میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں کہ ایم ای ایف پی جو ہے وہ ہمیں ڈرافٹ آج صبح نو بجے مل گیا ہے اس پر دیر کمیٹمنٹ وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے ہم اس کو انشاءاللہ کمپیٹلی گو تھروں کریں گے اور ویکنڈ کے اوپر اور پھر منڈے کو ان کے ساتھ ہماری آبیسٹی ورچول میٹنگ ہوگی اور پھر ہم اس کو آگے لے کے چلے گی ٹیکس آبیسٹی فیو ڈیس تو لیکن وہ ایک اور جو میجر آئیٹم تھی وہ بھی ہم نے وصول کر لی ہے جہاں تک اس پروگرم کا تعلق ہے یا جو اس کی جو آؤٹکم ہے میں سمجھ دوں کہ کچھ ایسے سیکٹرز ہیں جو کہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہیں کہ ہم ان کو ریفارم کریں ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ اگر ہم بلیڈ کرتے رہیں گے یہ ایکانومی بلیڈ کرتی رہے گی کیونکہ ہم نے اس کو اس پوائنٹ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے پچھلے پانچ سال میں کہ چوبیس میں معیشہ سے فارٹی سیون بنا دیا ہے اور کرزے تھے ستر فیصد بڑھا دیا ہے جو ڈیڈ سرویسنگ تھی وہ اپنے ناکام پالیسی کے وجہ میں مہائی کا طفان کھڑا کر دیا ہے اس کی وجہ سے پالیسی ریٹ آسمان پہ لے گئے ہیں اور ساڑھے سترہ سو بلیڈ جو ڈیڈ سرویس ہیں اس کو پانچ سار عرب کے قریب پچھا دیا ہے تو یہ انہوں نے نہیں کیا یہ ہم نے ہماری اپنی ان کامپیٹنس ہے اس ملک میں جو پانچ سال کی جو تباہی ہوئی ہے معاشی جو اس میں مس گورننس ہے جو اس معیشت کی بدحالی ہے اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کو مس اینڈل کیا ہے اگر بجلی کے سیکٹر کو دیکھیں تو وہ ایک الہدہ ایک الون ایسا سیکٹر ہے کہ جس میں تین ہزار عرب کی جو بجلی جو کاؤسٹ ہوتی ہے جنریشن اس کی جو ریکاوری ہے اٹھارہ سو بلین ہوتی ہے اس کا قریبا ساڑھے پانچ سو بلین کے قریب بجٹ میں ڈال دے پھر بھی اس کا بہت بڑا ایک خجم ہے تو یہ ریفارم ہمارے لئے ہیں تکلیف دے ہیں لیکن ہم نے کر رہے ہیں اور آپ کو یاد ہو کہا بیس تیرہ میں جب آئے تھے ابھی پروگرم ہم نے شروع نہیں کیا تھا ہم نے قریبا سولہ سترہ میجے ریفارم خود ہی بجٹ میں ڈال دیئے تھے پانچ دن کے بعد بجٹ پیش کر دیا تھا تو اسی سپیرٹ کے ساتھ اور جو سوبرن کمیٹمنٹس ہیں اس کو ریڈ ٹوگیدر ہم اس چیز کو ہم نے پوری اس پروگرم جو دس دن کا ڈائلاغ تھا اس میں ہم نے پوری طرح اپنے آپ کو تیار بھی کیا ہوا تھا ٹیم کو میں کمپلیمنٹ کرتا ہوں شارڈ نوٹس تھا دوسری ڈیویجن کے نمائندہ خان سیکرٹی صاحبان ادھر نہیں ہیں لیکن انہوں نے بھی اپنا فال رول ادا کیا اف پی آر نے کیا پاور ڈیویجن نے کیا پٹولیوم منسٹر نہیں کیا بلکہ ان کے سیکرٹی چونکہ لیٹلی کو ٹریول کر رہے تھے اپنی ذاتی وجہ تو منسٹر صاحب نے بھی اپنا رول ادا کیا اور بسٹ والوں نے بھی اپنا رول ادا کیا تو ہمارا جو بھی سٹیک ہولڈر جو ہمیشہ اپنے اپنا کام کرتے ہیں تو میرے نزدیک یہ دس دن کی جو ڈائلوگ تھی یہ پوزیٹیبلی کنکلوڈ ہوئی ہے کسی چیز کے اوپر ابھی کوئی ابحام نہیں ہے ہمارے انڈرسٹینڈنگ جو میوچل ہے وہ ایز ای سیڈ کہ ہم تو پچھلی حکومت کی بھی سوبرن کمیٹمنٹس کو پوری کرنے پہنے آتی بہتر گھنٹے پہ اعلان کیا تھے ہم پوری کریں گے ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ پاکستان دوسری دفعہ اپنی تاریخ میں آئی ایم ایف کا پروگرم مکمل کرے اور انشاءاللہ اسی سپیرٹ کے ساتھ اور سوبرن کمیٹمنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ سارا پروسس جو ہے وہ مکمل کیا ہے اور انشاءاللہ یہ جو ونس پورا آگے جو ایم ای ایف پی ہو جائے گا یوں نو کہ اس کے بعد ان کا اپنے انٹرنل پروسس ہے پھر بورٹ کی میٹنگ ہوتی ہے اور اس میں پھر فائنلی جب اپروبال ہوتا ہے تو پھر آپ کو ڈسپرسمنٹ ہوتی ہے وہ ایک سٹینڈر پروسیجر ہے وہ نہ کوئی شورڈن ہو سکتا ہے نہ ہوپولی اس کو وہ محلے اننیسیری اس کو اکسٹینڈ کریں گے اس کے نتیجے میں جو کلکولیٹڈ ہمارا ہے نیکس ٹرین جو ہے وہ ایک شریعت دو بلین ڈالر کی آٹھ سو چڑھانوے ایٹھ ہندہ نائنٹی فور ملین ایسٹی آرز وی ویل بی انٹائٹل ٹو اس ریویو کے نتیجے میں انشاءاللہ اور وہ ہمیں وہ اویسلی ریلیز ہوگا وہ اس کو یعنی ہمیں اپروب کرے گا لیکن جیسے میں نے ارز کیا کہ ایم ای ایف پی کے ساتھ کے اوپر ڈسکشن انشاءاللہ ہماری انسے منڈے سے شروع ہو جائے گی جہاں تک میں سمجھ دا ہوں کہ میں ان کو بھی دیکھیں دو جب دو ٹیمز نگوشیٹ کرتی ہیں ان کا اپنا اپنا حدف ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا اچیف کرنا ہے اور ہمارا اپنا حدف ہوتا ہے کہ ہم نے کیا اگری کرنا ہے تو میں سمجھ دا ہوں کہ it is fair کہ ان کی ٹیم کو بھی ہمیں یعنی کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے بھی اپنی پوری جا فشانی on behalf of دیرہ دارہ انہوں نے کی اور ہماری ٹیم نے پاکستان کے بحاب پہ کی تو جو ہمارا جو میوچل جو فائنل جو ڈسینز ہوئے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے کہ پھر آپ کی وہ تشنگری رہے اور آپ ڈونٹے پھریں رانا صاحب دفتروں میں پھریں پھر ان کو ملے نہ تو میں خود ہی ہم آپ سے شیئر کر لیتے ہیں تو میجر چیزیں جو ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس پولیسی جو پیکیچ ہے اس میں آپ نے بھی پڑھا ہوگا میں بھی میں بھی پڑھتا رہا ہوں کوئی ساتھی آٹھ سو ارب لکھتا رہا ہے کوئی ساتھ سو لکھتا رہا ہے کوئی ساتھ سو غریب انڈریکٹ تو اثر ہوتا ہے لیکن ڈریکٹلی کسی بھی عام کومن آدمی کے اوپر بوجھ نہ بنے یا اس کے اوپر اس کا اثر نہ ہو تو ہمارے جو فائنل نمبر آپس میں تیہ ہوئے ہیں وہ 170 بلیون ہے ایز اپوز ٹو ریپورٹڈ بار بار کوئی چھ سو کوئی ساتھ سو کوئی آٹھ سو اپنے اپنی مرضی سے وہ ہم شاہ کے ہمیں کہ جلدی جلدی ہم کہہ دیں کہ ڈیڈ لک ہو گیا ختم ہو گیا سارا کچھ جا رہے ہیں اللہ حافظ فروایب ہے وہ ایسی بات نہیں ہے پاکستان کے انٹرس بھی ہم میری ریکویسٹ ہوگی ہم سامنے رکھیں کیونکہ یہ ہمارے ملک کے انٹرس میں نہیں ہیں مجھے یہ ایزے پاکستانی کہنے کا میرا فرض ہے کہ میں یہ کہوں کہ ہم سب کو all of us be best make sure کہ ہم پاکستان کے انٹرس کو ضرور سامنے رکھیں دوسری جو ہماری انرجی سیکٹر میں جو ریفارمز ہے جیسے میں نے ارض کیا کہ وہ فیڈرل کبینہ اور جو پروسس ہے اس کے ذریعے جو ہماری تیہ ہوئی ہے انشاءاللہ ہم اس کو implement کریں گے اور main جو اس کا thrust ہے کہ آگے جو flow ہے اس کو روکا جائے اس کو کسی طریقے سے گیس سیکٹر میں بھی اور انرجی سیکٹر میں بھی اس کو ہم روکیں اور ہم جو untargeted subsidies ہیں اس کو ہم minimize کریں جیسے میں نے کہا کہ یہ بیسے پاکستان کے انٹرس میں ہی ساری چیزیں اور sovereign commitment کے ساتھ ساتھ ہم سب کا فرض بھی ہے کہ ہم یہ تمام جو problems ہیں معیشت میں اس کو ہم fix کریں اور ہم نے کی تھی الحمدلہ بیس تیرہ میں اور چودہ میں اور پندرہ میں لیکن بہرحال پھر ہم دوبارہ ڈیریل ہو گئے اسی طرح جو ہمارا پٹولیوم سیکٹر اس میں گیس کے سرکوڈیٹ میں flow کو ہم نے zero کرنا جی اور وہ جو flow ہے وہ آئندہ تاکہ اس میں وہ مزید ایڈ نہ ہو this is one of the understanding and agreement آپ کو پتا ہے کہ کیونکہ آپ نے وہ شاید سوال کریں میں خود بتا دیتا ہوں پٹولیوم development levy کی جو commitment ہے وہ اس وقت جو ہے قریبا پوری ہو چکی ہے پٹول پہ پچاس روپے کی limit ہم پوری کر چکے ہیں ماضی میں جو پچاس روپے کی ڈیزل پہ دی اس میں چالیس پورے ہو چکے ہیں تو اس پہ جو balance ہے دس روپے وہ ہمیں پانچ پانچ روپے ہے first march first april کو but automatically that had to be done لیکن میں at the cost of clarification آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں یہ بھی اس understanding کا حصہ ہے کہ انہوں نے ہمیں یاد کر رہا ہے تو ہمیں یاد ہے کیونکہ ہم ہاں already کر رہے ہیں ہم as per understanding اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں اور جو balance ہے ان کی inflation کی وجہ سے اور ان کے جو اس وقت بوجھ ہے میں بس بھی بات کر رہا ہوں بے نظیر ان کو support fund کی جو لوگوں کو اس میں ہم نے ان سے یہ تیہ کی ہے کہ اس پہ 40 عرب کا گورنمنٹ جو ہے وہ 360 عرب جو اس وقت budgeted ہیں اور allocated ہے اس کام کے لیے اس کو 400 عرب پر لے جائے جائے گا اور وہ جو most of the number ہے تاکہ ان کو 40 عرب کے مزید جو ہے 30 جون تک ان کو relief ملے تو یہ اس کے main خد و خال ہیں اور جیسے میں نے ارز کیا کہ good news is کے جو as per their commitment commitment آج ٹیم جا چکی ہے جو ان کا plan تھا original plan تھا انہوں نے announce کیا تھا وارلی مارننگ ان کی flight تھی لیکن انہوں نے ہمیں as per commitment 9 بجے ہمیں جو تھا وہ ہمیں ایمی ایک بھی مل چکا ہے اور وہ draft ہمارے پاس ہے ہم انشاءاللہ as per detailed discussions and جو ہماری اب تک سارا record ہے وہ ہم اس کو study کریں گے ومنڈے سے ہم پھر ان سے virtual کریں گے ویگر نمارے پاس ان چیزوں پر جو میں نے گنوائی ہیں عمل obviously کرنا پڑے گا اور ہمیشہ ہوتا ہے تو اس لیے اس میں تو کوئی ambiguity نہیں ہے جہاں تک آپ کا rate کی بات ہے وہ obviously سارے کا سارا جو un-budgeted subsidy ہے وہ ساری کی ساری پاس ہو ہی نہیں سکتی ہمارا major ایک یہ problem ہے جیسے میں نے ارز کیا کہ دو تین ہزار رو کی بجلی cost ہے ہماری آج ملک میں اور اٹھارہ سو ریکاور ہوتا ہے اور ساڑھے پانچ سو بجٹ میں اور ساڑھے چھ سو عرب جو ہے وہ اس کو کہیں نہ کہیں جا کے کہیں اپنی پارک ہونا ہے یا وہ اس میں سرکل ڈیٹ میں چلا جانا ہے یا وہ کہیں فیسکل ڈیفیسٹ کچھ نہ کچھ ہونے اس کا جو کہ negative impact ہے لیکن وہ سارے کا سارا نہیں ہے کہ وہ سارے کا سارا تیرم انکریز نہیں ہو رہا جو ایک دفعہ آپ نے ایک اکڈیمک ہم نے کی تھی وہ وہ نہیں ہے تو it will be they are working out everything as per plan ہمارے نمبر ان سے تیش ہوتا ہے process obviously will be followed ای سی سی cabinet etc اور جو فنانس پل ہے وہ بھی ایک دفعہ ہماری انیشل ڈسکیشن ہو جائے اس کے بعد ہم اس کی بھی تیاری ایک ایڈی ٹائم جی وہ جہاں بھی دو طریقے پیش کر دیتے دونوں بلائی جا سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ اگر اپنا پہلے بلا کے دے جو بھی فیصدہ حکومت کرے گی پرائم ایسٹر کی اپنا گائیڈنس میں اس کو عمل کیا جائے گا لیکن اس پہ کوئی دکت نہیں دیکھیں آپ کے آپ کے یہ جو فرینلی کنڈیزی کمیٹمنٹس ہیں انشاءاللہ وہ پوری ہوں گی فورکس رزرز آئیں گے کوئی فکر والی بات نہیں ہے اس مول نے چار سو چودہ ملین ڈالر سے بھی گزارہ کیا ہوا ہے ایڈوی پمندیوں کے بعد جس وقت نو بلین ڈالر کی ایمپورٹس تھی تو وہ اللہ کے فل سے سات آٹھ مہینے میں دو ایشاریہ چار بلین پر ریزرز چلے گئے تھے اور دو بلین کی لابیلٹیز بھی اس وقت چار سو چودہ کے ساتھ تھی وہ بھی پی ہوئی تھی پیس کیپ دیک ٹیک ریکورڈ کوئی ایسی بات نہیں ہے تو ہم سٹیٹ بینک مینیز کر رہا ہے منسٹری آف فرینس اس کو جو ایڈوائیز ہوتی ہے دیتی ہے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایمپورٹس کو بھی پرائٹس کیا انہوں نے تو ہر چیز جو ہے وہ ہوگی لیکن کچھ فرینلی کنٹریز کی کمٹمنٹس ہیں کچھ ہم نے پیمنٹس کی ہیں جو نارملی فوری طور کے اوپر رول اوور ہو جاتی ہیں دیکھیں مجھے کوئی کنٹری کا نام بتا دیں آپ میں سے کوئی کہ جس کا اپنے فسکل یئر میں اوپننگ ڈیٹ سٹاک جو ہے وہ زیادہ ہے کلوزنگ سے جس کا مطلب ہے کہ ہر پیمنٹ جو کرتا ہے کنٹری اپنی ایکسٹرنل ڈیٹ کی وہ یا تو رول اوور ہوتی ہے یا رینیو ہوتی ہے چند ہفتوں میں پے کر کے یا مہینوں میں اور پھر واپس آ جاتی ہے یا پھر نیا لینڈر دیتے ہیں پرانے کو دیتے ہیں تو سٹاک تو بننا تو نیچے جانا چاہیے تو ہم نے بھی اس طرح کی بڑی پیمنٹس کی ہیں ہم نے قریبا دو بلین ایک یعنی کنٹری کو ہم نے واپس کی ہیں اس دوران ہم نے ایک اور کنٹری کو ان کے بینکوں کو ایک بلین ان کو ہم نے واپس کی ہے تو یہ اب ایک تو پروگرم انشاءاللہ فائنلائز ہو جائے گا تو وہ نورمل سارے پیسے واپس آنے چاہیے رینیو ہماری نگوسیشن پائپ لائن ہے میرا خیال ہے کہ اس کا شاید کافی اس کو انتظار تھا ایک دفعہ یہ ہو گیا چونکہ لوگوں کو کلیر نہیں تھے کہ کدھر پاکستان جا رہا ہے تو ہم نے ہی وہ فائنلائز کر لیا جو پوزیٹی کی آپ بات کہہ رہے ہیں وہ آئی منیٹ کی جو رہ سٹیٹمنٹ ہے اس میں ایک دوہ نہیں اس کا وہ نظر وہ نہ تو اس دفعہ نے انہیس ایک سیس گلتے لوگ استعمال کیا ہے اور وہ نے پرائی منسٹر کی ایک میکنٹ تو وہ ان کی ہے نا گورنمنٹ تو ان کی ہے میں نے اس سے ان چیزوں میں رانہ صاحب نہ ہی پڑھے دوں اچھا بتائے آپ جی جی اس کے پرابلی وہ اس کو پرائی منسٹر کا میکنشن کر کے یہ بجائے یہ تو ان سے پوچھے نا اس گورنمنٹ کے پرائی منسٹر کی ہوتی ہے نا گورنمنٹ تو پرائی منسٹر کی ہے جو آپ نے فرمایا جو ان کی ٹیرپ ان کی تو یہ یہ نمبر آپ کو شیئر کر دیں گے ڈیو کورس ابھی وہ نمبر نہیں ہے کیونکہ وہ غیرہ پاپے ہنجی اور زیرو بھی نہیں تھا سیمٹی فائی بلین تھا بہت زیادہ نہیں ہوگا ٹیرپ ہوگی ہو ہی نہیں سکتا ہمیں آپ اپنے کیسے آپ کے تین سو یون تک جو آپ کے مین کنزیومر سے اس کو لائف لائن کنزیومر کو بوجھ کیسے ڈال سکتے ہیں یہ ہماری ان سے جو اگریمنٹ ہوا وہ مینر نظی سیٹسفیکٹری ہے مینر مینر یہ پچھلی گورنمنٹ کے اپنے بات کریں یہ گرانہ صاحب جو آپ نے بات کی ہے نا اس کی بھی ذمہ دار پچھلی گورنمنٹ ہے credibility gap ہے ان کو trust نہیں ہے وہ کہہ دیں کہ جی یہ اس ملک میں agreement کرنے کے بعد نہ صرف implement پچھلی حکومت نے کیا بلکہ reverse کر دیا جب vote of no trust آیا ان کے خلاف تو انہوں نے کہا جی کہ آپ جانے لگیں تو اب اس کو الٹا کر جائیں وہ اس نے بہت damage کیا پاکستان کی reputation کو اور پاکستان کی credibility کو اور اس ٹاکس میں یہ اس کے اوپر ایک بہت بڑا اثر ہے کہ ان کو شور نہیں ہے کہ جی ہم بات کریں گے وہ کہیں گے تو اس کا تو میرا سمپل جواب ہے کہ مجھے کوئی بتا دے کہ جو ہم نے بیس تیرہ سولہ لاس معاہدے میں جو پی ایم ایلین کی اکومت نے کیا تھا ایک دفعہ بھی جو کمیٹمنٹ کیا پوری نہیں کیا یا تو آپ کریں نا آپ جو بولڈ اناف نا ٹو اگری اگری ایسی بات نہیں ہے جو ہم نے ہم نے ہارڈ نگوشییشن کیا ہے سب کچھ کیا ہے لیکن جو ڈو ایبل ہے وہ اگری کیا ہے اسی لئے ان کو بھی میں میں نے کریڈٹ دیا کہ دونوں ٹیمز نے اپنی اپنی پوری کوشش کیا ہے ہماری ٹیم نے پاکستانی اپنے بہن بھائیوں کا اور ملک کی انٹرس کو سامنے رکھیا کیا ہے انہوں نے ظاہر اپنا ہوتا ہے جو بھی ایجنڈا جیسے جس کا آپ نے کوڑ کیا ہے سیونٹی فائی بلین لیکن یہ سیونٹی فائی بھی نہیں ہے سیونٹی فائی بلین موسیلی اگری سید سید دار ساتھ مدیسر علیانہ دار ساتھ ایک تو یہ چیز کلیر کرتے ہیں کہ یہ مل کب تک جائے گی سیکنڈ نمبر پہ سر یہ افتاد ہے کہ جیسے آپ نے کہا ہے کہ یہ سرکلر ڈیٹ گیس کا فوری ختم کرنا ہوگا گیس کا سرکلر ڈیٹ نہیں نہیں آپ نے آپ نے یوں میس انڈرسٹوڈ می میں نے بالکل نہیں کہا کہ گیس کا فوری ختم کرنا ہوگا اس میں مزید اضافہ نہیں ہونا چاہیے گیس کے سرکلر ڈیٹ میں اس کی جو اس وقت فلو ہے جو کہ قریباً دو ست ستر ساٹھ ستر بلین ہے یہ جو جو ان کا اگزیک نمبر وہ پاور اپنا پٹولیومنسٹی دے دے گی اس کو آگے روک دینا ہے سرکلر ڈیٹ اس وقت کوئی کلیر کرنے کی کمیٹمنٹ نہیں ہے لیکن آپ کو پتہ کہ ہم اپنی ایکسسائز کر چکے ہیں اس کو ریڈیوز کرنے کے لیے لیکن وہ سٹینڈ علون ہم اپنا کریں گے اپنا کام وہ ہمارے اپنے انتصوڈ میں سوال میرا مجھے میں ارز کرتا ہوں بھائی سٹاف لیول اگریمنٹ ہوتا ہے جب ایمی ایف پی جو ہے وہ اگری ہو جاتی ہے اور پھر لیٹر و انٹینٹ سائن ہوتا ہے اس پہ فنانس مستر بھی کرتا ہے اس میں دورن سٹیٹ بینک بھی کرتا ہے تو اس کو کہتے سٹاف لیبل اگریمنٹ تو اس کے لیے ہمیشہ جب یہ نگوشیشن والا فیز ختم ہوتا ہے تو چند دن لگتے ہیں اس میں تین چار دن لگتے ہیں جنرلی I hope کہ اس سے زیادہ آپ نہ لگیں اور وہ ہمارا انشاءاللہ منڈے سے کام شروع ہو جائے گا ورچول میٹنگ کے لیے جی بھائی جی اس کے لیے آپ کو ایکسٹر میئرز لینے ہو آپ کو کیا اندازہ لگا رہے ہیں کہ مہنگائی کی شرعہ کہاں پہ جا کے خریب ہوگی اور پھر مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کیا اقتامات ہیں جی اس کو میرا خیال ہے پراپری وقت پہ بھی تو یہ رات ختم کیا ہے صبح تین چار میں فارغ ہوئے ہیں تو میرا خیال ہے ہمیں ٹائم نیمو کالکلوٹ کر کے بتائیں گے آپ کے پاس بڑے ایکسپورٹ بیٹھے ہوئے ہیں جو کالکلوٹ کر کے بتا دیں گے اگر آپ نے بتا ہے کہ ایکسٹرین فرینسنگ کے اوپر کیا ٹارگٹ ہیں ہماری ایکسٹرین فرینسنگ کے اوپر آئی میں سے کیا معاملات دے ہوئی اور دوسرا کے سر جو ہمارا نشکاری پلائن ہے اس کے اوپر کیا بات چیز ہو رہی ہے جو کیا ہم آنے والے وقتوں میں جو حویلی بادشاہ اور بلو کی ہے ان کی پائیوٹریزیشن آپ سے ہی بھی گئے کہ ان کی شیہز کے ادھر کی ان کی انویسمنٹ آنے والے کا امکان ہے جہاں تک بھائی ایکسٹرینل رسورسز کا تعلق ہے میں نے کہا کہ ایک تو وہی جو سورس ہے ہمارے فرینلی کنٹریز کا کمیٹمنٹس ہیں انہوں نے پابلک سٹیٹمنٹس بھی دی ہوئی ہیں اور دوسرا جو پرائیوٹریزیشن کے حوالے سے جو آئیٹمز جس پر آپ نے حویلی بادشاہ اور بلو کی زکر کیا دونوں آن ٹریک ہے اس کے اوپر بلکہ پیچھے دو تین دن میں بھی ایک دو میٹنگز پرائیوٹریزیشن نے بھی کی ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ اب ہم نگوسییشن کے پروسس میں ہیں کب فائنلائز ہوگا وہ تو میں پریڈکٹ نہیں کر سکتا لیکن اس کے علاوہ جو میں نے بھی آپ کو کہا کہ کچھ پیمنٹس ہم نے ایسی کی ہے جو کہ نومل حالات میں واپس ایف نوٹ امیجیٹلی رینیو ہوتی ہیں تو چند دو تین چار ہفت میں واپس آتی ہیں وہ بھی ایک اماؤنٹ ہے جو کہ اس پروسس میں کافی کیوملٹ ہو گیا ہے اور ہمارا پروسس چل رہا ہے ان بینکوں کے ساتھ تو وہ بھی اماؤنٹس واپس آئیں گے انشاءاللہ تو یہ ہمارا جو ایکسٹرنل کوئی گیپ جو ہے اس کو ہم بالکل فل کر لیں گے ایک کو یہ کہ جو ڈی ایس ڈی کا ماملہ تھا رین پڑھانے کی بات ہو رہی تھی یا پیٹرولیس کو پر لگانے کی بات ہو رہی تھی اس پر کیاڈسین ہو گا ہے دوسرا جو نیب سمیت جو انٹی کروکشن کے ادارے ہیں ان کی ریسٹرکٹری جو پر آئیمس کے ساتھ نہیں جو آپ کا پہلا سوال ہے اس میں تو فسکل جو میئرز ہیں ایک سو ستر رہوکے تو اس میں شامل ہے بھائی کہ اسی میں ہوگا جو کچھ ہوگا وہ پیٹرول پہ نہیں ہے سر وہ میں کہہ وہ ہی کلیریفائر کرنا گا کہ سیل ٹیکس ہم نے پیٹرول کو پر نہیں مانا اور انہوں نے اس کو ہمارا کنسیڈ کر دی اپنی یہ جو تھی یہ میں نے پڑھا پریس میں بتا جو آپ کی بھی صحیح انفرمیشن ہے لیکن ہم نے نہ ہم نے مانا نہ اور انہوں نے کنسیڈ کیا دیٹ میز کہ ہم نے میونسلی اگری کیا کہ جو پیٹرولیوم جو یہ پرادکس ہیں اس کے اوپر سیل ٹیکس نہیں ہوگا یہ اگری ہوا جہاں تک جنرل سیل ٹیکس کا آپ کے تعلق ہے وہ اویسٹی ایک سو ستر بلین میں وہ جو ایک آپ ظاہر ہے کہ کسی چیزوں میں کچھ آپ کریں گے نا ٹنکر کریں گے آگے پیچھے تو وہ اس میں وہ شامل ہوگا جو آپ کا سوال ہے وہ اس میں شامل ہوگا وہ جو ہی ہم فائنل کرتے ہیں فرنانس بل اویسٹی اٹھ میٹر آف ڈیز نوٹ لمبا تو وہ آپ سے شامل ہوگا آپ کسی اور کو بھی نہیں اس پہ تو نیپ کو ری اسٹرکچر کرنا وہ نیپ کو ایک پورٹ سیکٹروں کو سبسٹی جو دی بی دی وہ بھی ختم کی جائے گی یہ میں نے کہا نہیں یہ ہمیں جو فلو کو روکنا ہے اس کے لیے جو بھی پاور سیکٹر میں جتنا روکنا ہے جتنا روکنا ہے وہ پچھتر بلین پر نہیں آنا وہ میں دوبارہ کلیریفیک کر رہا ہوں تو اس میں ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں will be on the menu کہ ہم نے کیسے کس کس چیز کو کرنا ہے جی آپ باہر ساتھ بلین ڈالر آنے دیں تو دیکھیں سب بزنس ایجو شروع ہو جائے گا انشاءاللہ ہماری طرح سے سوال لیں یار آپ نے شروع میں بھی کیا تھا باقی کو موقع دی رضا بے روز تکیزے میرا سوال یہ ہے کہ اس ساری باتوں کا ایک سیاسی پیلو گیا آپ نے بڑا یہ تاہا کہ جی آپ ڈیفارٹ ہو گیا یہ ہو گیا ڈوب گیا اب آپ قوم کو کیا کہیں گے میں نے تو نہیں کہا کبھی ڈیفارٹ میں نے ہمیشہ کہا لوگ 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 یہی نہ ان کو سمجھائیں کہ پاکستان کو اس طرح بدنام نہ کریں کہ ڈیفارٹ ہو گیا جو ہے پارلیس ختم ہو گئے ہم ڈوب گئے پہ اگر آپ آپ کا پرائمس سے جا کے کہے گا دوسرے ملکوں میں جو کہ کہا کرتا تھا کہ جی ہم ڈیڈ ٹریب میں ہیں ہم کرپٹ کنٹری ہیں اور ساتھ کہتا تھا کہ انویسمنٹ کرے کوئی بیوکو بھی آگے انویسمنٹ کرے گا آپ کے ملک میں تو ہمیں اپنے ہر بندے کو اپنے ملک کے انٹرز بھی رکھنا چاہیے کہ میں تھوڑا سا فلیڈ تو ہو جائے گی میری سٹیٹمنٹ لیکن اس کا ملک کے اوپر کتنا برا اثر پڑے گا کتنے ملک ہیں جو کہتے ہیں ہمارا سو پرسنٹ سے اوپر چلا گیا ہے ایسی چیزیں کہیں یہ اچھی بات نہیں ہے ملک انٹرز میں نہیں 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 ہم نے چار مہینے میں کٹے کرنا ہے سال کا ایس طرح نہیں تُسی اپنا جو بلادی سوٹمنٹ حفر کرنا چاہتے ہو بلکہ ایک سو ستر اگر یہ اس فسکل یئر میں لینا ہے لیکن آپ رانگ ونس اس لیے کہ ختم ہو گیا اس ون آف اف کورس اس ون آف نہیں یہ تو کبھی نہیں ہوتا اس طرح کی چیزیں آپ جو میز لے دیں آپ نے ایک سو ستر ارب کے لیے اب اس کو ہرپو تھائٹیکلی کہیں میں ٹائم دے دو با جی